آگے دیکھیں تو ایڈورس ایفیکٹس ہیں ڈراؤڈ کے ڈراؤڈ کے نیگٹیو جو ایمپیکٹ ہیں وہ انہی ایفیکٹس کو سامنے رہا کے اسے کریپنگ ڈیزاسٹر بھی کہتے ہیں نمبر ون ہے مائیگریشن مائیگریشن اصل میں کچھ لوگ تو جس علاقے میں ڈراؤڈ ہو جائے وہاں پہ اٹھکے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گھر وہاں پہ ہوتے ہیں لینڈز وہاں پہ ہوتے ہیں وہ محول سے بہت زیادہ اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اپنے علاقے کو اپنی جگہ کو اپنے گھروں کو اور سمان کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے لیکن دیکھنے میں یوں آیا ہے کہ اگر ڈراؤڈ جیسا کسی علاقے کو سامنا ہو تو وہاں سے لوگوں کا ایک بہت بڑا حجوم یا گروپ کٹھا ہو کر اس علاقے کو چھوڑ کر اس علاقے کی طرف چلا جاتا ہے جہاں پہ پانی کے مسائل یا جو فسیلٹیز ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہ ہو اس کی میں اگزمپل یوں دوں گا کہ تھر والی جو سائیڈ ہے اس علاقے میں اس وقت پانی ایک تو کڑوا ہے اور ایک نہ ہونے کے برابر ہے ڈراؤڈ کی وجہ سے اب وہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں مائیگریٹ ہو رہے ہیں وہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں کراچی کی طرف اور اندرونے سندھ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں سے لوگ نکل کر ان علاقوں کی طرف مائیگریٹ کر رہے ہیں تو مائیگریشن یعنی ہیومن موومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ ایک ایڈورس ایفیکٹ ہے کس کا ڈراؤڈ کا اگلا جو پانیٹ وہ فہمین ہے اس کی وجہ سے بہت سے سیریس مسائلہ جاتے ہیں وہاں پہ لوگ مرنا شروع کر دیتے ہیں لائف سٹوک کا مسئلہ جاتے ہیں یعنی کلنگ آف لائف سٹوک ہے پودے مرنا شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ لیک آف پلانٹ تو پہلے ہی ہوتی ہے لیکن جو ایک کا دکہ ہوتے ہیں وہ بھی مرنا شروع ہو جاتے ہیں اب ان مسائل کے مد نظر ایک بہت بڑا کہہت یعنی فہمین آنے کے بھی چانس ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال جو ہے وہ ڈراؤڈ کی وجہ سے اپیئر ہوتی ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ایسا علاقہ جہاں پہ پانی کے مسائل ہیں سکارسٹی آف وارٹر ہے یعنی ٹیمپریئرلی ریڈکشن آف وارٹر ہے یہ کچھ مہینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور پروننٹ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس مسئلے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہاں پہ وبائی بماریاں جاتی ہیں اور یہ بماریاں جو ہیں ایک دوسرے کو چھونے سے ٹچ سے یا اور بہت سے طریقوں سے پھیلتی ہیں اور چونکہ وہاں پہ اویلیبلٹی آف وارٹر نہیں ہے اویلیبلٹی آف فسیلٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے بماریوں کی نظر بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں اور اویلیبلٹی یہ جو ہے فیمین اور کلین کا سبب بنتے ہیں اگلا بوائن جو ہے وہ نیوٹرین جو اسٹیٹس ہے وہ ڈیٹریور ریٹ ہو جاتا ہے اب چونکہ وہاں پہ پانی کی کمی ہے وہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے پینے کو کچھ نہیں ہے رہنے کے لیے جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی استعمال ہو جاتا ہے زیادہ تار لاکے جو ہیں وہ مائیگریٹ وہاں سے ہو جاتے ہیں تو جو تھوڑے بہت ہوتے ہیں انہیں نیوٹریشن نہیں ملتی فوڈ نہیں ملتا اور ایسی سیچویشن میں جو فوڈ ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے ڈیٹریور ریٹ ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے نیکس دیکھیں تو یہ ہے واتر ٹیبل ریڈیوس کسی علاقے میں اگر پانی کا بے درگ استعمال کیا جائے یا بے جہاں استعمال کیا جائے تو وہاں پہ واتر جو کانٹینٹ ٹیبل ایسا زیر زمین وہ کیا کرتا ہے یا تو کام ہو جاتا ہے یا وہ نیچے چلا جاتا ہے یا وہ ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں کچھ مہینے کچھ سال ہو سکتا ہے صدیوں کی صدیوں اس کا سامنا کرنا پڑے وہاں سے اس کی وجہ سے انسان مرنا شروع ہو جاتے ہیں جانور مرنا شروع ہو جاتے ہیں پودے جو ہیں اگریکلچر سیکٹر بہت زیادہ ایپ سیٹ ہوتا ہے ان وجہات کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس سب کا ساتھ سے بڑا جو سباب ہے وہ ڈراؤڈ ہی ہے آگے دیکھیں تو سوشل ڈسرپشن ہے اس علاقے میں سوشل پرابلمز بہت زیادہ ہیں زیادہ تر ایسے علاقے میں غریب لوگ ہیں یہ ویلچیز کا زیادہ تر پرابلم ہے اللہ وہاں پہ رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈراؤڈ کا موجب ہو جاتے ہیں علاقے اور لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور الٹی میلی بہت سے لوگوں کی مواد ہو جاتی ہیں نیکس دیکھیں وجہ تو ڈیزرٹی فیکیشن ہے ڈراؤڈ جو ہے یہ ڈیزرٹ کازنگ ایک فیکٹر ہے جیسے جیسے ڈراؤڈ بڑھتا جائے گا یہ قریبی علاقوں کو کھاتا چلا جائے گا مثلا یہ سب سے پہلے ویجیٹیشن کو ڈیزرٹی کرے گا ویجیٹیشن ڈیزرٹی ہوگی تو وہاں کا لائف سٹوک ڈیزرٹی ہوگا لائف سٹوک ڈیزرٹی ہوگا تو وہاں اس پہ ڈیپینڈ کرنے والے انسان جو کہ ویجیٹیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں اگری کلچر سیکٹر پہ بھی اور لائف سٹوک پہ بھی ان دونوں کی تباہی وجہ سے انسان کل ہونا شروع ہو جائیں گے اب جب انسان دیکھے گا کہ وہاں پہ availability of resources کام ہے تو وہ اس علاقے کو چھوڑ کر migrate کرنا شروع کر دیں گے جیسے سے اس علاقے کو ڈراؤٹ کی نظر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے اگلا پوائنٹ دیکھیں تو سوشل سوری سوئل کونٹیمنیشن ہے سوئل کونٹیمنیشن جو ہے یہ ڈراؤٹ کی ایک وجہ ہے ہوتا کہ جب وہاں پہ جانور مر جاتے ہیں پودے مر جاتے ہیں یا انسان مرتے ہیں تو یہ تمام شیعہ زمین کے اوپر پڑی رہ جاتی ہیں جب زمین کے اوپر پڑی رہتی ہیں تو یہ سوئل کو کنٹیمنیشن کرتی ہیں ٹاکسی کا کر دیتی ہیں اس کی فرٹیلٹی کو ریڈیوز کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک تو پودے نہیں اکتے پودے نہیں اکتے تو وہاں پہ ہی بیٹیٹ جو ہے وہ ڈسٹرائی ہو جاتا ہے تو ہی بیٹیٹ ڈسٹرکشن بھی اس کی وجہ ہے اب لیک آف جو ہے ویڈیٹیشن ہے ڈی فورسٹیشن ہے کچھ نیچرل فنومناز ہیں کچھ ہیومن ایمپیکٹیڈ ہیں تو یہ تمام جو قاضیز ہیں یہ مل کر کیا کرتی ہیں کسی بھی علاقے میں ڈراؤٹ کا سبب بنتی ہیں اب ہم ڈراؤٹ ایک وقتی اور فوراں ہونے والا عمل نہیں ہے یہ ایک سلو سلو پروسس ہے اسے سے نبٹنے کے لیے اس کو حل کرنے کے لیے منیمائز اور چیک کرنے کے لیے بھی ہمیں میٹیگیشن اور پریپیرنیس کرنی بڑھتی ہے تو کچھ سٹیپس یا کچھ میرز ہیں جنہیں ہم ڈسکس کر کے جنہیں ہم ایمپلیمنٹ کر کے اس علاقے میں ڈراؤٹ کو ختم بھی کر سکتے اور منیمائز بھی کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں ووٹر کنزرویشن ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کسی علاقے میں اگر ڈراؤٹ کا سامنا ہے تو ہمیں پانی کو بچانے کے لیے اس علاقے میں ووٹر کنزرویشن کے لیے ڈیم بنانے چاہیے ریزروائز جو ہیں وہ بنانے چاہیے اور بل کے لیے استعمال ہو سکے اس کے بعد اگلا پوائنٹ اگر دیکھیں تو ووٹر جو سیونگ ڈیوائسیز جو ہیں انہیں استعمال کرنا چاہیے مثلا ووٹر سیونگ ڈیوائسیز کے اوارڈنگ کچھ یوں لیا جائے گا کہ ہم ایسے سسٹم اپلائی کریں جس کے نتیجے میں پانی کم سے کم ضائع بہت زیادہ پانی استعمال کرتا ہے رائس کو ہم ریڈیوز کریں اس کے نتیجے میں ایسا پلانٹ لگائیں جو زیادہ سے زیادہ پانی کو ریڈیوز استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ فیکٹریوں میں ایسی ڈیوائسیز استعمال کریں جو پانی کو کم استعمال کرتی ہیں سرارسلان نے ایک سرارسلان کر سکیں گے کہ آپ کس سرار پانی کو کنزر کر سکتے ہیں اور دنیا اس کو کس نظر سے وارٹ کنزرویشن کو دیکھ رہی اور کیا طریقے جو ہے استعمال کاری اور دھونڈ رہی ہے اس کے بعد بات کریں تو وارٹر سیکلنگ ہے یہ بہت امپورٹن فنومن ہے اور پوری دنیا تو اس کے اوپر آویر ہے پاکستان میں اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی بھی وارٹر سیکلنگ میں سست کاحل ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت پاکستان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اندرڈیجنل اور گروپ میں بھی لوگ پانی کو استعمال کرتے ہیں تو اندر دوند جب کرتے تو اس میں کنٹیمینیشن کے بعد اسے فیلٹر نہیں کرتے جس کی بڑی مسائل اندسٹری کی ہے پاکستان میں اندسٹری جو ہے وہ وارٹر کو یوز تو کال لیتی ہے لیکن جب وارٹر کو چھوڑتی ہے تو اسے فیلٹر نہیں کرتی کنٹیمینیٹ کا اس میں ہیوی میٹرز اور اس کے علاوہ بہت سے پارٹیکلز سیویر قسم کے علود کا شامل ہوئے ہوتے ہیں جب وہ محول میں چھوڑے جاتے تو اس سے اور بڑے مسائل اچیو ہوتے ہیں مثلا ایروین ویدرین پولوشن سوئل پولوشن وارٹر پولوشن اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پاکستان کو اب اندسٹری کو بیچائیے کہ وہ وارٹر کو ایک تو وائز لی یوز کرے اور دوسری طرف وارٹر کو ٹریٹ کر کے اس علاقے کی طرف چھوڑے خاص اور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ راوی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہی تھا کہ لاہور کی ساری انڈسٹری نے کیا کیا کہ کنٹیمنیٹی وارٹر کو راوی دریا کے اندر شامل گار دیا جس کے نتیجے میں ہوا گیا کہ وہاں پہ راوی کا پانی خراب ہو گیا جتنی فشیز تھیں اس کی ڈیتھ کا سبب بنا لائک سٹوک کا مسئلہ ہوا ویسے بھی راوی بھی باندھ پڑا ہو ہے تو اس لیے چاہیے کے وارٹر کی ریسیکلنگ کار کے اس انوائرمنٹ میں چھوڑا جائے تا کہ کل کو باقی مسائل سے بچا جائے اگلا پوائنٹ دیکھ تو یہ ہے لینڈ یوز اگر ہم علاقے کو ننگا چھوڑ دیں گے دیز اگر بنا دیں گے تو ہوگا جب بارش رنڈم ہوں گی بے ترتیبی ہوں گی یا قدم ہوں گی اس کی وجہ سے ایک تو بڑا مسئلہ فلڈس کا ہے فلڈ کے نتیجے میں کہتا ہے رین جو ہے رن آف کے نتیجے میں کیا ہوگا پانی رین کا نیچے کی طرف جب بیٹا ہے تو ننگی سطح کے اوپر پانی تیزی سے بیٹا ہے اس سے ہوتا کہ فرٹیلٹی کا نقصان زیادہ زیادہ تر زمین میں پلانٹس کی روٹس جذب کر اسے زمین کا حصہ بنا دیتی ہے ووٹر ریچارجنگ ہوتی ہے یعنی سویل ووٹر ٹیبل ریچارجنگ ہوتی ہے جیسے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس علاقے میں ووٹر ٹیبل آپ ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس علاقے کو ڈراؤوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو پتہ تیلا کہ لینڈ جو ہے اسے کور کرنا چاہیے آج یا ریور جو ہے اس کی فورمیشن یا انہیں پکا کرنا ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ووٹر کورسی ہیں کچھے ہونے کے واجہ سے بہت سا پانی سیپ کر جاتا ہے اردگیرت کے ایریا میں لیک کر جاتا ہے اس سے بہت زیادہ لوسیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پانی ضائع ہوتا ہے ایک 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 نومی کل ہمیں پرابلم کا سامنا ہے اور اگر ہم وائز کینال سسٹم کو اور ریورس کے سسٹم کو ارینج کر لیں اور انہیں پکا کر لیں تو پانی کے جو لوسیز ہیں اسے منیمائز بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے پانی ووٹر سکاسٹ کو بھی ہینڈل کیا جا سکتا ہے یہ بہت اہم پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں دیکھا ہوگا یہ ہر بندہ پانی کا بی درے اسمال کر رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ آپ نہا رہے ہیں آپ بی سن پہ ہاتھ مو دھ رہے ہیں آپ کوئی وہاں پہ ووٹر ریچارج تو کیا نہیں جا رہا ہوتا پانی ضائع شروع ہو جاتا تو اس کی بہترین مثال انگریز نے دی ہے کہ ایک بالٹی سے اس نے کار کو دو دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پانی کو وائزلی استعمال کریں اور پانی کے مسائل ہیں خاص طور پر ڈراؤٹ اور تو کیونکہ یہ من میڈ ڈراؤٹ ہے اسے ہم کمپریزن کے دریئے دیکھ سکتے ہیں منیٹرین کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بارشیں کی سنداز سے ہو رہی ہیں اور اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے مثلا ایک جگہ پہ بارشیں کام ہو رہی ہیں پانی کا استعمال زیادہ ہے وہاں پہ پانی کا فاصی تدبیر اختیار کی جارہی ہیں اس کے بچاؤ کے لیے وہ کیسی ہیں اگر تو رین کم ہے اور استعمال زیادہ ہے اور ذریعہ اور کوئی نہیں ہے بارشوں پانی کا تو کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ منمیٹ ڈراؤٹ سے بچنے کے لیے کچھ چیک اند میرز جو تھا کیسے وہاں پہ رونما ہوا کہ لوگوں نے وہاں پہ ایک اگری کلچرل کروپ کھت کروپ کے لیے پانی بیدرے کی استعمال کیا ہوا کیا اس ایک کروپ کے پیچھے کیا ہوا وہاں سے وارٹر ٹیبل ریڈیوز ہو گیا وارٹر ٹیبل ریڈکشن کی وجہ سے جو یمن کے اندر اس وقت ڈراؤٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے لوگوں کو پانی کی کمی کا بہت زیادہ سامنا کرنا پا رہا ہے ہمیں میئرز کی بات کر رہا تھا دراؤٹ منیٹرنگ میں پوری دنیا کو چاہیے کہ پانی کا مسئلہ جو کہ اس وقت ہے اس کا سامنا پاکستان بہت زیادہ کار رہا ہے اس کے علاوہ یمن ہے امان ہے اس کے علاوہ انڈیا کے بھی کچھ علاقے ہیں جنہیں کنزپشن والا پانی اور ارگیشن والے پانی کا مسئلہ ہے تو کیا کرنا چاہیے ڈیمز بنانے چاہیے ڈیمز کے بہت سے مقاصد ہیں یہ ارگیشن کے لیے سپلائی کرتا آگری کلچر کے لیے اس کے علاوہ کنزپشن کے لیے بھی سپلائی کرتا ہے تو ڈیمز کسی بھی علاقے میں بہت ضروری ہے اس حصے کو ڈیمز والے حصے کو میں آگے جا کر پاکستان میں کور کروں گا اور یہ بیسی ایک ڈراؤ کیا ہے اور ڈراؤ کی اقسام کیا ہے تو آگے پاکستان ڈراؤ پہ جا کے میں اس کی تفصیلی جائزہ لیں کہ پاکستان میں اس وقت ڈراؤ کی کیا صورتحال ہے اور پوری دنیا میں کیسی ہے اور کس ملک کے پاس کتنے ڈیم اور اس کا فائدہ اور نقصانات ہیں پی پی کا منشور بھی ہے بلاول نے ریسینٹلی اپنے منشور میں کہا ہے کہ وہ اگر انہیں حکومت ملی تو وہ کراچی کے لوگوں کو سندھ کے لوگوں کو سمندر کا پانی میٹھا کر کے پروائیڈ کرے گا ایریگیشن کے لیے بھی کنزپشن کے لیے بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈی سیلی نیشن بھی ایک امپورٹن فیکٹر ہے پاکستان کے پرسپیکٹی میں اگلا جو ہے وہ ہے ویجیٹیشن کور اگری کلچر سیکٹر نے بہت سی ایسی کراوپس بنا لی ہیں جو زمین کو ننگا رہنے سے بچاتی ہیں انہیں کور کراوپس کہتے ہیں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ صرف لیک آف ویجیٹیشن یا ڈی فورس سٹیشن کی وجہ سے نقصانات ہو رہی ہیں اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ویجیٹیشن سے کور کرنا چاہیے اسی سے ریلیٹیڈ ایک اور بھی پوائنٹ ہے جسے فورس سٹیشن کہتے ہیں اس کی بیس اگز پاکستان میں چھنگا مانگا کا جنگل ہے آپ نے دیکھا کہ چھنگا مانگا کا جنگل بکل خراب ہو چکا ہے جتنے بھی درست وہاں کی منجمنٹ کے علاوہ وہاں کے لوگوں نے ڈیسٹروائی کر دی دی ڈیفر مقاصد کے لی استعمال کر لی ہے ٹیمبر کے طور پہ فیول کے طور پہ اس سے نقصان یہ ہو ہے کہ وہاں پہ ایک تو ہیبیٹیٹ گیا دوسرا یہ ہوا کہ وہاں پہ ڈراؤڈ کا سامنے ایروین کا سامنے ویترنگ کا پرابلوم ہے اور فلیڈنگ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے کیا اس مسئلے کا حال یہ ہے کہ ہمیں فور سٹیشن کرنی چاہیے ایفور سٹیشن نئے جنگل لگانے چاہیے جیسے کے امران خان سنامی بلین ٹریز لگائے ہیں اور ری فور سٹیشن کرنا چاہیے کہ جہاں پہ درخت تھے کار دیئے گئے وہاں پہ دبارہ درخت پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی تو جو بارش کا پانی اسے کٹھا گا لیتے ڈیمز میں ریزروائرز میں یا مختلف جگہوں پہ فور ایسیمپل کریز میں ٹریڈیشنل میتھرز کے ذریعے تو پاکستان میں ایک تو ویسی سسٹم نہیں ہے اگر ہیں تو ان کے اندر سیڈیمنٹیشن کے ذریعے بہت زیادہ اس کی کیرنگ کیپیسٹی ریڈیوز ہو چکی ہے وہ خستہ حال ہیں ان کے ایک تو انہیں صاف کرنے چاہیے اور اوپر سے نئی بنانے چاہیے اس میں میں اگزیمپل دوں گا جو چیف جسٹس اور پاکستان ساکر بن سار اس نے بہت اچھا کام کیا ہے پاکستان کی عوام سے اپیل کی ہے دو ڈیمپ بنانے کے لیے اور اس کے جو اخراجات ہے ون فور جو عوام اس کے اسپینسز کو بیئر کرے گی اور باقی جو اخراجات ہیں وہ انڈسٹریل جو یا ارگنیزیشن کے لوگ ہیں وہ بیئر کریں گے اور اس کو میں آگے جا کے پاکستان میں ڈسکس کروں گا کہ کیسے یہ انیشیئیٹیو سٹارٹ ہوا اور اس کے فوائد کیا ہیں اس پاکستان پاکستان میں پانی کو سیف بھی کر سکتے ہیں آئندہ وقتوں کے لیے آگری کلچر اور کنزپشن کے لیے وائز بھی کر سکتے ہیں اس کے لابہ آج کا وہ ہے ٹیو ویل ریچارجن یہ بڑا امپورٹنٹ وائنڈ ہے ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ پانی زمین سے کٹھا کرنے نکال کرنے جو کہ میجر فنکشن ہے پاکستان میں پوری دنیا میں پانی نکال نکال پانی نکالتے ہیں واتر ٹیبل جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا رہتا ہے ایک تو نیچے چلا جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ڈراؤڈ پرڈیوس ہوتا ہے تو پاکستان ویسی پانی کے مسائل کا سامنا کر رہا ہے تو ٹیوب ویل کی ریچارجن کے لیے کیا کرنے چاہئے انور ٹیوب ویل لگانے چاہئے ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جن علاقوں میں ندیاں دریا ایسی چیزیں گزر رہی ہیں اور اس پہ سی پیج زیادہ ہے تو سی پیج والی جگہ پہ ویل لگائیں اور ویل سے سی پیج شدہ پانی کو نکال لیں اور ایک تو یہ طریقہ ہے اور اس کو استعمال کریں اور اس علاقے میں آوائیڈ کریں جس جگہ پہ پہلے ہی ویل نیچے ہے یا ڈروڈ کا سامنے وہاں پہ ویل یا ایسا انوائز یوز ریڈیوز کریں اب ریچارجنگ میں بہترین طریقہ جو میرے اگارڈنگ یہی ہے کہ جب بارشے ہوتی ہیں تو جتنا بھی فارم کے اندر فیلڈ کے اندر بارش کا پانی کٹھاتا ایک تو وہ ڈریکٹلی یوز ہو سکتا ہے دوسرا اس کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ اس کو ریورٹ کر دیں اس کا رخ بدل کر آپ کنوے کی طرف کر دیں اور تمام پانی بارش کا جو ضائعہ ہونا تھا اسے فیلٹر کرنے کے بعد جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں وارٹ ٹیبل آپ ہو جائے گا اور وہ فیوچر کے لیے استعمال کیا جا سکتا کنسپشن کے لیے بھی اور آیا کے اگری کلچر سیکٹر کے لیے بھی تو وہاں سے لوگوں کا ایک بہت بڑا حجوم یا گروپ حرکت کر کے چلا جاتا ہے اس کی اگزیمپل میں یوں دوں گا اچھا دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ڈراؤٹ یا ایسی کوئی سو کیا olduğunu there ا 650 еро ڈراؤٹ بس 愚 ایم دیکھنے ڈرب ایم 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 eas ایم موسیقی